جو نے اپنے کورس اوپر ہی ڈرامی کا آغاز کر دیا ہے جس کا نام ہے دیلے نادان اس ڈرامی کی سٹوڈی اور کاسٹ کافی زیادہ مشہور ترین اور خاص ہے آج ہم بات کریں گے دیلے نادان ڈرامی میں جتنی بھی اداکار نظر آ رہے ہیں انہوں نے اس ڈرامی میں ایک اپیسوڈ کرنے کے لیے میکر سے کتنے پیسے بٹو رہے ہیں کیوں نہ آکے اس ڈرامی کی لوکیشن جس طرح بہت زیادہ شاندار ہیں اس طرح اس ڈرامی میں جتنی بھی اداکار نظر آ رہے ہیں وہ بھی کافی زیادہ مشہور ترین ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس ڈرامی میں ایک اپیسوڈ کرنے کے لیے میکر سے کافی بھاری رکم بٹو رہی ہے جو جان کر آپ بھی احران آئے جائیں گے اور ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ ہماری چنل پر نہیں ہیں تو جلدی سے ہمارے چنل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمیں ہماری محنت کا سیلا اور آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے کنزا رزاک جو کہ اس ڈرامی میں تانیا کے کردار میں نظر آ رہی ہیں اس ڈرامی میں ان کا کردار نیکٹیو ضرور ہے لیکن انہوں نے نیکٹیو کردار کرنے کے لیے بھی میکر سے نوے ہزار روپیل یہ ہیں ازما حسین یہ بھی بہت بہترین پاکستانی اداکارہ ہے اور اس ڈرامی میں نگت کا کردار نبھا رہی ہیں اس ڈرامی میں انہوں نے ایک اپیسوڈ کرنے کے لیے میکر سے پچاسی ہزار روپیل یہ ہیں فجر خان جو کہ اس ڈرامی میں جوی کے کردار نبھا رہی ہیں اور اس ڈرامی میں ان کا کردار بھی نیکٹیو ہی ہونے والا ہے لیکن انہوں نے اس کردار کو کرنے کے لیے میکر سے نوے ہزار روپیل یہ ہیں کاشیف محمود جو کہ اس ڈرامی میں غزنفر کا کردار نبھا رہی ہیں ایزا لیڈ ہی رہنے والا ہے ان کا کردار بھی اور انہوں نے اس کردار کو کرنے کے لیے میکرز سے پچانویں ہزار روپے لیے ہیں ازرا منصور جو کہ بہترین پاکستانی اداکارہ ہیں اور اس ڈرامے میں بی جی کا کردار نبھا رہی ہیں انہوں نے اس کردار کو کرنے کے لیے میکرز سے پنجتہ ہزار روپے لیے ہیں میسیس نکال رزنوی جو کہ اس ڈرامے میں منزع عارف کردار نبھا رہی ہیں اس کردار کو کرنے کے لیے انہوں نے میکرز سے پچاسی ہزار روپے لیے ہیں سیمی رحیل جو کہ اس ڈرامے میں دورے نیاب کی دادی کا کردار نبا رہی ہیں اس ڈرامے میں انہوں نے ایک اپیسوڈ کرنے کے لیے میکرز سے پچاسی ہزار روپے لیے ہیں حسیب خان جو کہ اس ڈرامے میں دورے نیاب کے بھائی کا کردار نبا رہی ہیں انہوں نے اس ڈرامے میں ایک اپیسوڈ کرنے کے لیے میکرز سے پچاسی ہزار روپے لیے ہیں عظمت اقبال جو کہ اس ڈرامے میں تانیہ کی ماں کا کردار نبا رہی ہیں انہوں نے اس رامے میں یہ کردار کرنے کے لیے میکر سے پچاسی ہزار روپے لیے ہیں علی عباد جو کہ اس رامے میں جنیت کے کردار میں نظر آ رہے ہیں انہوں نے اس رامے میں ایک اپیسوڈ کرنے کے لیے میکر سے ایک لاکھ روپے لیا ہے عامر خان جو کہ اس رامے میں دورے نیاب کا کردار نبھا رہی ہیں انہوں نے اس رامے میں ایک اپیسوڈ کرنے کے لیے میکر سے ایک لاکھ بیس ہزار روپے لیے ہیں مکال زرفکار جو کہ اس درامے میں زاویار کا کردار نبا رہے ہیں انہوں نے اس درامے میں ایک اپیسوڈ کرنے کے لیے میکرز سے ایک لاکھ بیس ہزار روپے لیے ہیں ماہم افضل جو اس درامے میں ماہم کا کردار ہی نبا رہی ہیں ان کا کردار سپورٹنگ ہے انہوں نے اس کردار کو کرنے کے لیے میکرز سے پنجتر ہزار روپے لیے ہیں